السلام علیکم ہم بیٹھیں جی منچسٹر میں یہ میرا ایکزن ہے یہ موو ہے لندن سے منچسٹر اب اس کے ہم کھانی سنتے ہیں کہ کیا مشکلاتیں اس نے پیش کی ہیں لندن سے موو بنا کوئی بھی مزہ موو بنا چاہتا ہے تو تھوڑا سا نا ایکسپیئنس ہونا چاہیے یہ بتائیں کہ جی کیسے موو ہے جی اب لندن میں کہاں رہتے تھے پہلے السلام علیکم ہم ایس لندن میں رہتے تھے ہم والتم سٹو ملتم سٹو جاتے ہیں یہ نائس ایری ہے دیکھو لوگ الفرڈ کے پاس ہی ہے جی جی ان کی وجہ سے ہمیں لندن بھی چکل لگاتا رہا ہوں ہم لندن کے تھے جانے ہیں اچھا دو مطلب کب آپ موو ہوئے کب آپ نے پلان کیا یا موو ہو لے گا بس ہماری ویڈن کے بعد ہم نے موو کیا کہ لندن بہت ایکسپنسیو ہے سو ہم نے یہی پلان کیا کہ چلو آفٹر ویڈنگ ہم میں اور میرے پارٹنر کے ہم ادھر موو ہو جائیں یہ ایکسپنسیو ہے کہ لندن ایکسپنسیو ہے اور وہاں پہ نوملی ٹو بیڈروم فلیٹ جو ہے وہ بھی ٹو ٹاؤزن پاؤنڈ سمیٹین ایٹین ہنڈر پاؤنڈ میں ملتا ہے یہاں پہ تو آدھی پرائز ہے نا آدھی پرائز ہے مہنگا ہے یہاں پہ بھی پہلے کی نسبت لیکن یہ کہ پھر بھی ریزنیبل ہے اور لندن میں تو بہت زیادہ مہنگ ہے اور پھر بھی جو گھر وغیرہ ملتے ہیں وہ بہت پیچھے گھر کے ملتے ہیں اچھے گھر بھی نہیں ملتے ہیں یہاں پہ ہمیں نائس گھر بھی مل گیا ہے اچھا چھا اچھا فرس کہا کہ مشکلات کیا وہ پیش ہے یہ وہاں سے جب کی طرف موو ہونا ہے کیا مطلب آپ نے لرن کیا ہے کہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلی تو میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی نے موو ہونا ہے تو پہلی تو بات ہے کہ وہ اپنی جوب نہ چھوڑیں جوب نہیں کیونکہ جیسے میں نے تو اپنی جوب چھوڑ دی تھی تو پھر جب میں ادھر آیا تو مجھے گھر لینے بہت مشکل ہوا کیونکہ وہ سب بیکگراؤنڈ چیک کرتے ہیں آپ کا گھر لینے سے پہلے تو وہ بیکگراؤنڈ چیک جو ہوتا ہے وہ پھر ریجیکٹ ہو جائے تھے کیونکہ آپ جوب نہیں کر رہے ہوتے تو پھر آپ کو گھر دیتے نہیں ہیں یہ لوگ لیکن آپ کا مین آپ نے جوب چھوڑی تھی کہ آپ نے پاکستان جنا تھا شاندی تھی شاندی کے بعد ادھر موو ہونا میری ڈیفرگلٹیز ڈیفرنٹ تھی لیکن یہ کہ میں یہی ریکومنڈ کروں گا کہ کوئی بندے نے اگر موو ہونا ہے تو وہ پہلے یہ کہ جوب نہ چھوڑے وہاں جوب کر رہا ہو تو اپنی یہاں پہ پہلے گھر ڈھونڈ لیں اپنے پیپرز وغیرہ ٹھیک کر لیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جوب بغیرہ چھوڑ کے ادھر آئے تو جوب دھونڈ لیں لیکن گاڑ ڈھونڈا بھی تو سا نہیں یہ نا آج کال آج کال تو ایسی ہے نا گاڑیں سے لوگ مطلب ہے کہ گاڑیں خالی ہوتے ہیں تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہم نے ابھی بتایا آپ کے ساتھ جاتے تھے لیکن فائیو سکس گھر دیکھے تھے لیکن نکل جاتے تھے ایک بار اتنا فری ہوا ایک بار ایک وہ گھر دیکھنے کے تو وہ عورت کہتی آپ کتنا دو گے مطلب کہ بارہ سو کنایا لگا ہے آپ تیرہ سو دو گے چودہ سو دو گے مطلب زیادہ دو مطلب اتنے لوگ دینے کو تیار ہے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کتنی ریکومنڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنا دینا چاہیں گے تو اس حساب سے ہم پرائیس کو ان کو دیں گے جو زیادہ اس کی قیمت لگائیں گے مشکل ہے کافی گھر دیکھنا لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ یہ یہ کیوں گا کہ پہلے آپ لوگ جوب نہ چھوڑیں پہلے آپ لوگ آکے گھر وغیرہ دیکھیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگ مو بونا سٹارٹ کریں چلیں پھر آپ کو گھر دو مل گیا اور سب سے مجھے کی بات ہے گھر ہمارے ایرے میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں اسی اسی ایرے میں گھر مل گیا یہ چلو بڑا ٹھیک ہو گیا اچھا کام کا کیا مطلب مسئلہ ہو رہے گا کام کا تو بس یہ فلالی ہے کہ مجھے ابھی لندن کا اتنا آئی ڈیا نہیں کیونکہ میں دسمبر میں پاکستان چلا گیا تھا لیکن سننے میں یہ ہی ہے کہ لندن میں بھی ابھی جوبز جو ہیں وہ تھوڑی کام ہو رہی ہیں کرائزس طرف طرف آ رہا ہے تو باقی منچسٹر میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سکلز ہے اگر آپ کے پاس اپنا بزنس ہے جیسے آپ سیلف امپلوئیڈ ہیں اوبر کا کام ہے اس طرح پھر تو آپ کا ٹھیک آپ اگدم سے مو ہو سکتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ کی فیلڈ ڈیفرنٹ ہے جیسے ہماری میری فیلڈ تھی میں ریسٹرن میں جوب کر رہا تھا تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا مشکل ہوگا تف ہوگا کیونکہ یہاں پہ پہلے ہی کافی لوگ کام کر رہے ہیں اور لندن کی طرف طرح یہاں پہ زیادہ ورائیٹی نہیں ہے بڑی برانچز اور سب کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اگدم سے جوب مل جائے تو آپ لوگوں کو یہ مائنڈ میں رکھنا ہوگا کہ ہم وہاں جائیں تو جا کے ہم ایک دو مہینہ میں سٹرگل کرنا پڑے گا جوب کے لئے یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ پہلے کام روڈ اٹھتے ہیں میرے پہ گھر نہ ملے یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو گھر پہل مل جائے تھے کام روڈ ملے ایک چیز ہوگی نہ ہے ایک سٹرگل آپ کو کرنا پڑے گا یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکل وغیرہ ہے جیسے آج سکیورٹی کی جوبز یہاں منچسٹر میں کہہ رہے ہیں اچھی ہیں میرے پاس تو نہیں تھا بیج لیکن یہ کہ کہہ رہے ہیں اس کا بیج اچھا جوبز اچھی مل جاتی ہیں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سکل ہو دن آپ موو ہو جاؤ تو باقی ہے کہ قسمت بھی ہے کہ جوب ملتی ہے کہ نہیں ملتی اچھا مینٹیس نے کیا لگا لندن اور منچسٹر سے منچسٹر اور لندن میں یہ ہے کہ لندن تھوڑا یہ تھا کہ بیزی بہت ہے بڑا ہے بڑا ہے اور ٹرابلنگ بہت زیادہ ایزی ہے وہاں پہ یہاں میں نے ابھی اتنی ٹرابلنگ کی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لندن جیسے ٹرین وغیرہ ٹیوب وغیرہ سب کچھ ہے وہاں پہ لوگ ٹرابل کرتے ہیں بہت زیادہ کہتے ہیں ٹیوبز پہ یہاں پہ نہیں کرتے یہاں پہ ہارپنگ کے پاس دو دو گاری ہیں یہاں میں کیوں تفعل ہے لندن میں گاریوں بھی ہیں لیکن لوگ ہازے سے ہلا پہ 63ilyolادن میں کیا جاتے ہیں چارجی بھی بہت ہے لندن کے blir ہر چارج pointers کار ٹرابنگ کی کار گار اب گر ہی اتنا آتے ر Jillانی رہما پہ انکو بھی پاسے دینے پج Texas میں parking فری ہے اگر یہاں چیز ہے وہاں 25 منٹ کی فاصلی میں ہمیں دولی جانے اور 20 منٹِ اچے ماأی ایئرپورڈ 1900ن مارے حواatives میں نہیں ہیں نزدیک نزدیک ہے مطلب کہ سراؤنڈنگ میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا آپ کو سیکشنز مل جائیں گے آپ کو ائرپورٹ مل جائے گا سب کچھ مل جائے گا باقی لندن یہ ہے کہ لندن آپ کو پتا ہے لندن لندن ہے منچسٹر تھوڑا سائٹ پہ ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ لندن کے حساب سے کافی چیپر ہے ہاں کچھ چیپ مل جائیں گے پاکستانی کھانے پاکستانی ریسٹورنٹس پاکستانی لوگ بہت زیادہ ملیں گے پاکستانی بہت زیادہ ہے لندن میں ایسی بہت سے جگہ ہم بلکہ آلتم سٹو رہتے ہیں جہاں پہ پاکستانی کافی زیادہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایسی بہت ساری چیزیں جو ہم سے دور دور ہوتے ہیں لیکن منچسٹر انفرٹ پاس کیا ہے لیکن یہ جیسے جن کے پاس گاڑی نہیں ہے بس فغیرہ جانا ہوتے ہیں ان کی طور پر مشکل ہوتے ہیں تو منچسٹر تو بلکل یہاں نزدیک نزدیک ہی ہے سب کچھ ٹھیک ہے پس یہی سب کچھ ہے نہیں مشکلاتیں آتی ہیں موو ہونا اتنا سانی ہوتا ہے ایک شہر کو چھوکے دوسرے شہر میں جانا سپیشلی اب بڑے شہر سے چھوٹے شہر جاتے ہیں تو کام کا مسئلہ سب سے پہلے آتا ہے کام گار اس کے بعد چلا ہوں انشاءاللہ گار تو ملے گیا آج ہم دعوت ہی کھانے آئے تھے ابھی دعوت کھائی ہے جی جی فل ہوئے صحیح مطلب ہے کہ دعوت کا مزاقی ہم نے تو مطلب پڑا شڑائی ہے کہ صحیح گرمیر صحیح رہے ہیں اچھا ثابت ہو گیا ہتم شتم ہو گیا یہ ہوتا ہے بس برو جب ایک بار کام آپ کا لاغیا ہے کام پرکی ہو جائے گا اگر آپ جب نئے نئے آئے ہیں تو آپ کو مشکل ہوتا ہے لندن میں بھی آپ کو گھر ڈوننا پستا ہے جب میں بھی شروع شروع میں آیا تھا سرور پر آیا تھا تو تب بھی یہ تھا کہ ہم لوگوں گھر نہیں ملتے تھے بڑے مشکل سے گھر ملا پھر جوبز نہیں ملتی تھی پھر اسی طرح مہینہ ہمیں پورا اسی طرح لگا جوبز ملی ہر جگہ پھر سٹرگل تو کرنا پڑتا ہے تو بس یہی ہے کہ بندہ تھوڑا پلان کر کے اگر کرے تو یہی ہے کہ تھوڑا سٹرگل کام ہوگا پلان میں شادی آگی ساتھ پاکستان پاکستان سے موو ہونا یہ تھوڑا ہوگیا لیکن اگر پروپر پلاننگ ہو تو پھر چلو تھوڑا وہ بندہ لیکن اگر آپ اتنی سیویگ ہو گئے آپ کے دو تین میلے پرام سے گزر جائیں وہ مطلب جب موو ہوتے ہیں پھر ایک مطلب اسے موو تو نہیں ہوتے لیکن اس کے ساتھ ایک کاؤس بھی آتی ہے آپ کو گھر کا ایڈوانس دینا پڑتا لازمی ٹھیک ہے جیسے ابھی ان کے پاس کام نہیں تھا تو انہوں نے پھر زیادہ زیادہ ایڈوانس دینا پڑا ہم نے ان کو کہا کے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کو ایکسٹر پیمنٹ دے دیتے ہیں ڈوانس ہمیں آپ گھر دے دیں مرحبا جائیں دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے میرا بیکگرانڈ چیک کیا تھا ترین نے کہا تھا انہوں نے آپ کو کہای کہ آپ جوب نہیں کریں کیونکہ انہوں نے جوب نہیں کر تو آپ کو ریکومنڈ نہیں کرتے اس پر انہوں نے سیکیورٹی دیکھتی ہے کہ آیا بندارہ انڈ دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا اس کے علاوہ جو اپنی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اپنے چیزیں نہیں ہوتی ہیں بلکل آپ کو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ کے اتنے پیسے ہوگے آپ یار یہ ساری چیزیں بھی لے سکتے ہیں وہی نا کہ آپ کو پاس تھوڑی بہت سیونگ ہو تب آپ یہ ہے کہ موو ہو سکتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ منچسٹر اس گوڈ یہاں پہ اگر آپ کو جوب بغیرہ مل جائے گھر مل جائے پھر تو لائف ایزی ہے اور پڑھا تھا نیوز میں آیا تھا کہ دس دا لندن کے بندے یہاں موو دس دا بندے موو ہیں اور یہاں پہ بھی جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ بھی پرائسز اوپر جا رہی ہیں اسی اوپر جا رہی ہیں یہ بھی لندن کی طرح ایکسپنسیو ہو جائے گا میں چار سا پر ایک بات کرتا ہوں جس ایریا میں ہم پہلے رہ رہ رہے تھے مطلب وہ اپارٹمنٹس ہیں ہم وہ دے رہے تھے سات سو مہینے کا تو جب انہوں نے کہا وہ بارہ سو یا چھو مہینے پانچ سو پانٹ زیادہ ہوگیا مطلب چار سال میں وہ چھو چھوٹی کم لے تھے ہم نے تب لیا تھا کہ ہم نہیں تھے ہمیں گھر کے ضرور نہیں تھی چھوٹے گاہ کے ضرور تھی اپارٹمنٹ تھا لیکن بارہ سو لیکن وہ ہی ہے نا مطلب جب دیمان ہوتی ہے لیکن کافی زیادہ لوگوں کا اٹریکشن منچسٹر کی طرف ہے کیونکہ یہ چیپ ہے جیسے ہم آئے تھے اسی لئے کہ یہ چیپ ہے لیکن ہے کہ لندن تو بہت مہنگے پھر لندن کے نسبے تو یہ سسٹر ہے منچسٹر وہی بات ہے کہ لندن میں اگر آپ کے پاس جوب ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی کوئی سیونگ نہیں ہوگی تو اس کا کیا فائدہ لیکن منچسٹر میں یہ ہے کہ اگر آپ کو نائس جوب مل جائے تو ہر سٹرگل تو ہے لیکن یہ ہے کہ جوب مل جائے آپ کو تو کیا ساتھ ساتھ آپ کی پھر سیونگ تھوڑی تھوڑی ہوتی رہتی ہے تو باقی اگر جیسے کوئی لوگ سیلف امپلوئیڈ ہیں جو اوبر کا کام کرتے ہیں یا اس طرح بغیرہ ٹیکسی کا کام کرتے ہیں ان کے لئے تو ایزی ہے وہ ادھر آکے فوراں کام کر سکتے ہیں مین ایشیو جو ان لوگوں کو آتا ہے جن کو جوبز بغیرہ کی ضرورت اگر وہ ٹرانسفر نہیں دیتے تو ہمیں نیا جام بھی جانا تھے اب جیسے مجیس کمپنی میں میں کام کرتا تھا ان کی صرف ایک برانچ ہے ادھر جب میں نے ان کو ٹرانسفر کا بولا دونے نے کہا کہ ہمارے پاس آلیڈی سپیس فل ہے مجھے ٹرانسفر ملا ہی نہیں اس لئے بس یہی مین ایشیوز ہیں باقی تو باقی تو ہو جاتا ہے یہاں تعم لگتا ہے ہر چیز میں ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے گل مل جاتا ہے جب آپ لانے شروع کرتے ہیں پھر آپ کو یہی پسانتا ہے کہ لندہ تو بہت رش ہوتا ہے یہ بہتر ہے یہاں پہ سکون ہے ایسے ہی ہے لیکن یہاں پہ گاڑی بھی زوری جیسے لندہ بھی زوری لندہ میں پتہ ان کی بیگر میں یہاں بسیں بڑی کام ہیں وہ بسیں گنتی تھیں لندہ میں اتنی بسیں چلتے ہیں انڈرگراؤن بسیں وہ چلتی ہیں وہ ہارٹے میں بیٹھ یہاں وہ گاڑی میں ہوتے ہیں یہاں میں مجھے یاد ہی نہیں میں بس میں کب بیٹھا ہوں مجھے یاد ہی نہیں کوئی بیٹھا بھی ہو بس میں نہیں بیٹھا کیونکہ یہاں پہ لیکن جب آپ یہاں پہ رہنا شروع کریں گے لیکن یہ ہے کہ it's nice کہ چلو آپ کے پاس گاڑی بھی آج ہے مطلب روڈ بھی اس طرح ٹرافک میں نہیں دیکھا لندن میں ٹرافک میں بندہ پھنس جاتا ہے اور سب کچھ کچھ area میں ٹرافک ہے جب سیٹی سے پہ جانے لیکن ویسے بھی جیسے وہ long side ہمارے تھوڑی ٹرافک ہوتی ہے مطلب چیتوں مل جاتے ہیں سب کچھ ڈھوڑی ٹرافک ہوتی ہے لیکن اس کے لئے پہ ٹھیک ہے مطلب اگر آپ یا surrounding سب کب کی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم رہتے ہیں یہاں پہ بڑا nice relax ہے تو یہ ٹھیک ہوتی ہے میں ایک ایک ہم یاد ہے اب اب گارکہ پہ ٹھونڈتے رہے ہیں رائیڈ موف پہ یا رائیڈ موف پہ ڈھونڈ رہے تھے اور زپلا پہ ایک ایک اپن مارکیٹ بھی تھا یہ گھر میں اپن مارکیٹ سمجھے اپن رینٹ ہی اپن رینٹ اپن رینٹ یا لیکن وہ ان کے ساتھ وہ انہی کے ساتھ مچ تھا سیم تھا یا ان کے ساتھ انہی کے بھی رائیڈ موف پہ ہوتا ہے گارکے لئے وہ اپنے انڈیٹ کام کے لئے کام کے لئے انڈیٹ اور لنکڈن لنکڈن یہی ہوتا ہے جنہوں نے موف کرنا ان کو تو پتا ہوگا لیکن کچھ ایریا یہاں پہ سستے بھی ہیں یہ ایشٹن میرا ایک اور کزن ہے وہ بھی گھر ڈونڈ رہا ہے تو وہ ایشٹن میں دیکھ رہا ہے تو سیم انہی پاؤنڈ اور سکس انہی پاؤنڈ میں سکس ففٹی میں مل رہے ہیں لیکن یہ کہ تھوڑا بیک ورڈ ایریا پہ ملتا ہے باہر میں لگتا ہے باہر میں لگتا ہے کیونکہ ایشٹن سیٹی سنٹر سے آدھا گھنٹہ دور ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے یہاں سے چلو مطلب سیٹی سنٹر سے آدھا گھنٹہ ہمکان میں جیسی ہوتا ہے جتنا پھر باہر جائیں گا اتنا سستہ جیسے لندن میں جیسے آپ دور ہوتے جب سنٹرل سے مکان سستہ لندن تو بہت بڑھے لیکن پھر بات وہی ہو جاتی ہے کہ جب مین جوب جیسے ہماری جوب سنٹرل میں تھی اگر ہم دور سے لندن آنا is like 25 پاؤنڈ ٹرین پہ لگتے ہیں وہ جو جاتی ہے مہنگی ورے ادھر اسے ایک ہی ٹرین جاتی ہے آنا جاندہ 25 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ تو کیا بچت کیا ہو بچت نہیں ہے بچت ضروری ہے کیونکہ یہ دیکھ رہے کیونکہ جتنی منگائی ہوگی ہے منچسٹر جیسے لیے مین مقصد یہی ہے کہ چلو اگر ادھر آپ کے جوبز وغیرہ ہو جائیں سیونس بندہ کرنے نہیں سارا کام ہی ہے یہ منگائیتی زیادہ ہوگی آپ نے اب سیوی کرنے تو سیوی نہیں لوگ دونتے پہ کام جا کریں کام پہ کام کریں کیونکہ کام کریں ہاں افکورس میبی لندن میں تھوڑی آپ کا زیادہ ہوگا سیلری زیادہ ہوگی لیکن ایکس پیسس بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے وہ مطلب ایکس پیسس سیلری کام لیکن یہاں پہ ہے کہ آپ کی سیلری گوٹ لیکن آپ کے ایکس پیسس کام ہے تو وہ آپ کا ڈیفرنس آتا ہو جائیں دیکھ لینا کونسل ٹیکس ہی وہاں پہ اتنا مہنگ ہے یہاں پہ کونسل ٹیکس اب بھی میرا بندے کا ایک بندے کا ہمارا پر منت ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو رہتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایتنگ ون سکسٹی دے رہے ہیں وہاں ایٹی دے رہے ہیں اتنا دے رہے ہیں مطلب ایٹی ساری پونڈ یہی مہنگ ہے بلکل پھر جیسے آپ اپنے گاڑی کھڑی کرنے تو آپ کو گاڑی کھڑی کرنے کیا وہ الگ پرمٹ لینا پڑے گا سال کا ایٹی پونڈ ہے وہاں پہ کتنے پیسے دینے پڑے گے تو مطلب پانی کا بل وغیرہ آٹومیٹکی یہ چیزیں ایکسپینس زیادہ ہے اب بسس کا پاس لینے یہاں پہ مہنگ ہے یہاں پہ سستا ہے اسی طرح بات ہوئی ہے کہ ایکسپینس زیادہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ چیپ ہے لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ جابز مل جائیں مین چیز یہ کہ اگر آپ کو یہاں پہ جاب وغیرہ مل جائے آپ کو کام مل جائے then life is good بلکل جیسے ہم ہم ہی در رہ رہے ہیں ہم تو شروز منچسر میں رہ رہے ہیں ہم یہاں پہ گود ہے اسی ہمیں نہیں کہتے ہیں منچسر آجو بھائی شروز سب کو کہتے ہیں منچسر 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 منسر منسر ٹھیک ہے گود ہے اور یہاں جب دل جاتا ہم تو ہیدھر ہیل گئے رہنا ہم یہاں پہ مزا آتا ہے ٹھیک ہے ہو جاتا ہے ہمیں مزا آتا ہے وہاں گھوڑے پھرنے ہر جگہ در جون آپ کو پاکستانی شاپ پاکستانی ملیں گے اور کافی زیادہ بندے پاکستانی ملیں گے یہ چیز بڑی اچھی ہے باقی کھانے پینے کی بھی پڑی پاکستانی چیزیں جلیبیاں رس ملائی موجہ تھے انڈے والا برگر بھی ملتا ہے دردار یہاں بہت کچھ ہے تو انشاءاللہ یہاں یہاں کہ اگر آپ بھی موجہ ہوسکتے نہیں ہے کہ یہاں بھی چیپر ہے منچسٹر لندن سے یہ مہینی ریزن ہے لوگوں کا موو ہونے کہ ادھر اور اس کے علاوہ کام چلو انشاءاللہ بھی مل جاتا ہے جب گاڑی آپ کے پاس لیسنس ہو ساری طرف ہی تھوڑا آج کال ڈاؤن ہوا یہ مسئلہ ہوا نا کہ وہ ہم نے بتانا بھول گئے کہ ابھی لائسنس نہیں کیونکہ باہر بھی جا سکتے کام کے لئے یہ بھی بس لندن میں رہتے تھے تو پتہ بس کاری کا ضرورت ہی نہیں پڑی جو لوگ سیٹی سنٹر میں رہتے ہیں وہ کچھ کوئی لوگ میں مطلب ایسے لوگ جانتا ہوں سیٹی سنٹر میں رہتے ہیں کسی بھی سیٹ سنٹر میں لیکن جو منچسٹر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ لیسنس لینا ایسی ہو جاتا ہے بلکل تو یہ تھا مطلب مہاراج آج کا جو پوڈکاسٹ بلوگی کہنے پوڈکاسٹ یہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ دیا میں رکھیں جب موون ہے سیمی کا پاس آپ کو پاس لائسنس ہو آپ کو پتہ ہو کسی ایریا میں آپ میں جانا ہے کسی ایریا میں نہیں جا سکتے ہیں کچھ ایریاں بہت اچھے ہیں کچھ ایریاں تھوڑا رف ہیں یہ بھی آپ کو پتہ نہ چاہیے لیکن جب جی ہو جائے گا کام ہو جائے گا تو ماشاءاللہ یہ بڑا گوڑے منچس سے بہت گوڑے رہنے کے لیے تو ان کو بھی انشاءاللہ آگے سے مزہ آئے گا کئی بعد بھی پوچھیں گے کچھ میں انہوں بعد آپ کیسا لگ رہے ہیں مطلب کام شروع ہو گیا آپ کیسا لگ رہے ہیں ابھی تھوڑا سے جب نیاں بند آتا ہے تھوڑا سٹرگل ہوتی ہے ہر بندے کو نئی جگہ پہ جاؤ سٹرگل ہوتی ہے میں کیوں آگے ہوں میں نے کیوں غلطی کی لیکن کچھ میں انہوں بعد بندہ کہتا ہے مرا خیصلہ ٹھیک تھا ابھی کے لیے وہ تھوڑا ہوتا ہے بندہ کام ہی نہیں ہے ہمیں تو کافی ہالتی بھائی لوگ ادھر تھے سب گائیڈ کرتے ساتھ ساتھ بندہ رہتا ہو پھر ایزی ہو جاتا ہے اکیلا بندہ ہو بہت تھوڑا پھر مشکل ہوتا ہے پھر بھی شروع میں جا سٹرگل کہہ رہا ہوں لیکن بعد میں بندے کا ٹھیک ہو جاتا ہے باہت ساہستہ جب کام شروع ہوتا ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تھا مہارا آج کا آجی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں